السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے ہور اور آزان کے کنیکشن کے متعلق سوال بھیجا ہے کہ آزان کا ہور سے کوئی کنیکشن ہے اس بارے میں میں نے کچھ سنا ہے اس سے جن میں کوئی روایت آتی ہے کہ نہیں دیکھیں جی حضرت یزید بن ابی مریم صلونی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلَّمَا نَادَ الْمُنَادِیِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَائِ وَاسْتُجِيبَ الدُعَاءُ وَتَزَيَّنَ الْحُورُ الْعِينِ یہ البدور السافرہ میں جو امام سیوتی کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ ٹو تاؤزن ففٹی سکس روایت ہے اور پھر آگے حوالہ ہے سنن سعید ابن منصور کا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب مؤزن اذان دیتا ہے کُلَّمَا نَادِ الْمُنَادِیِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَائِ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَاسْتُجِيبَ الدُعَاءُ اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے وَتَزَيَّنَ الْحُورُ الْعِينِ اور ہور بناو سنگھار کرتی ہے اب یہاں تو روایت کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو مطلب یہ ہوا اس روایت کا کہ آزان چونکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اور لوگ اس کو سن کر نماز ادا کر رہے آتے ہیں اس لئے ان کے عامال آسمان پر چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور چونکہ آزان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے دعا مانگنے والے کی دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت پر ان بے بیاہی ہوروں کو جو ابھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہوئی ہوتی یہ زیب و زینت کرتی ہیں یہ بناو سنگھار کرتی ہیں کہ شاید اس وقت اللہ تعالی ہمیں اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اس نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے منصوب کر دے اور جو ہورے پہلے سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں وہ اپنے خاوند کے نیک عمل کرنے کی خوشی میں یا نیک عمل کرنے کی وجہ سے درجے میں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شوہر کو مزید نیک عمال کی ترغیب دلانے کے لیے آزان کے وقت ہار سنگھار کرتی ہیں تو دونوں کے لیے جو وہ لوگ جنہیں ابھی تک ہورے عطا نہیں ہوئیں ان کے لیے بھی اس میں ترغیب ہے اور جنہیں عطا ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی ترغیب ہے کہ دونوں کے لیے بناو سنگھار کرتی ہیں کیونکہ دیکھیں نا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی ہوروں کو پتا ہے کہ ان کا یہ شوہر ہے وہ نیک لوگ ہیں وہ خاص اپنے وہ مقصوص ہو چکی ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ جن کو عطا ہوں گی اور وہ جو ابھی تک ان بیعاہی ہیں بن بیعاہی ہیں جو کسی مومن مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہوئیں وہ اس امید میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں میں سے کسی کو ان کے لیے خاص کر دے تو یہ ان کی تڑپ ہے ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے اور وہ بناو سنگھار کرتی ہیں اس سے یہ بات بھی سامنے سمجھ میں آتی ہے دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب موزن ازان دے چکتا ہے تو یہ ازان کے ساتھ یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب نیک عمل کرنے کا وقت ابھی حیعہ علیہ الصلاح کہ بھی نماز کی طرف آؤ اور حیعہ علیہ الفلاح اور فلا کی طرف آؤ تو اب جب فلا کی طرف اور نماز کی طرف جلدی آؤ تو اب یہ عمال سالحہ جو کرے گا تو پھر یہ آسمان کی طرف یہ نیک عمل چڑھائے جائیں گے تو بہرحال یہ ایک بڑی برکت موقع ہوتا ہے جیسی ازان کا اختتام ہوتا ہے تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا اس دعا کے علاوہ جو ازان کے بعد آپ کرتے ہیں تو بڑی ہی خوبصورت روایت ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا احتمام کریں ازان کے ساتھ ہی فوراں دعا بھی پڑھا کریں اور دعائیں بھی مانگ لیا کریں آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں